تو یہ مختلف ایکٹر سے آزادی کی ہماری تحریکیں تو کامیاب ہو گئیں لیکن نظام اسلامی کے سیام کی کوئی تحریک آج تک کامیاب نہیں یہ ایک بہت بڑی سیلی اور ہے بہت بڑی سیلی اور ہے بہت بڑی سیلی اور ہے اور یہ ایک بہت بڑا تاریخ کے فلسفے کے اعتبار سے بہت بڑا اقدہ ہے جسے حل کرنا پڑے گا ایسا کیوں ہوا ہے میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہیں یہ ایک بجے یہ ان تحریکوں نے یہ سمجھا کہ جب مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے عمل کی کمی ہے لہذا عمل بہتر ہو جائے لیکن کہ ایمان تو ہے حالانکہ ایمان نہیں تھا نہ ہے آج بھی تو ایک عقیدہ ہے موروسی عقیدہ ہے that all قدوکشن وارا ایمان کہاں ہے یقین وارا ایمان کہاں ہے اور نظام بدلنے کے لیے نظام بدلنے کا مطلب ہے انقلاب برپا کرنا انقلاب برپا کرنے کے لیے اسلامی انقلاب کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ زندہ ایمان ہونا چاہیے زندہ ایمان اللہ علیہ السلام کے طریقے سے آپ کی صیرت سے اخذ کرتے ہیں اللہ علیہ السلام کے لیے اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے